اسلام علیکم ڈیر سوریڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہیرو آفیس سے ہوں گے نائنٹھ کلاس کا کمپیٹر جو ہے وہ ہم سٹڈی کر رہے ہیں جس کے لئے چپٹر نمبر تھری جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے نیٹ ورکس کا نیٹ ورکس موطلوف اس کے ہم نے موڈلز ٹیپالوجیز اس کی کچھ بیسک ٹرمز جو ہم سٹڈی کر چکے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے ٹاپک جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا ہمارے پاس کمپیٹر نیٹ ورک موڈلز نیٹ ورک موڈلز جس کے اندر ہم نے اس کے بیسک نیٹ ورک موڈلز کو سٹڈی کیا تھا جس کے اندر اس کی لیئرز کی بات جو ہے وہ ہم کہا رہے تھے آج جو لیئرز کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں لیئرز تھی ہمارے پاس یہ اپلیکیشن لیئر اپلیکیشن لیئر ٹرانسپورڈ لیئر ٹرانسپورڈ کے بعد نیٹ ورک لیئر تھی ہمارے پاس نیٹ ورک کے بعد ڈیٹا لنک اور اور فیزیکل لیئر پوشش کرتے ہیں ان کو سادان فاس میں ان کو دھرا اکسپین کرنے کے سب سے پہلے جو بات ہمارے پاس آتی ہے وہ اپلیکیشن لیئر کی آتی ہے ہم میسیجنگ کی بات کرتے آ رہے تھے ہم لیٹر کی بات کرتے آ رہے تھے پوسٹل کی بات کرتے آ رہے تھے جب ہم بات کرتے ہیں اپنیکیشن لیئر کی تو اپنیکیشن لیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایک ایسیمپل کہ آپ کسی کے ساتھ میسیجنگ کر رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ آپ کمیونیکیشنز جو ہے وہ تکس جو ہے وہ کر رہے ہیں تو آپ جس ٹائپ کر رہے ہیں ٹیکسٹ اپنا جو ہے وہ ٹائپ کر رہے ہیں اور اس کو سینڈ کر رہے ہیں آپ یہاں پر یہ میٹر نہیں ہے کہ جی آپ نیٹورک کون سا یوز کر رہے ہیں وائیڈ نیٹورک آپ یوز کر رہے ہیں یا وائرلیس نیٹورک آپ یوز کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کون سی یوز کر رہے ہیں یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے آپ کی پرابلم صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے میسج ٹائپ کرنا ہے اور سینڈ کر دینا ہے تو اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو یہ کام کون کر رہے ہیں یہ اپلیکیشن لئیر جو ہے یہ کام جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے کہ جہاں پر جلس ہم نے میسج ٹائپ کرنا ہے اور سینڈ کرنا ہے یعنی میسج ٹائپ کرنے کی اور سینڈ کرنے کی جو انوارمنٹ ہمیں پروائیڈ کر رہی ہے وہ اپلیکیشن لئیر ہے اس کے ساتھ نیٹ ورک کا کنسرن جو ہے وہ نہیں میسج ٹائپ کیا اس کے بعد جو ہے وہ میسج ہم نے سینڈ کر دیا تو یہ پراسس کون پرفارم کروا رہا ہے یہ اپلیکیشن لیئر جو ہے یہ پرفارم کروا رہی ہے اس کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر کی ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ لیئر کا کام کیا ہے اس نے کیا کیا اپلیکیشن لیئر نے یہ تو جس میسج آپ نے ٹائپ کیا ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا یہ اس کا میٹر ہے ٹرانسپورٹ لیئر کا جو ہے اس کا کام یہ ہے اس نے کونیکشن جو ہے وہ بلڈ کروانا ہے سرور اینڈ پلائنٹ چی اس نے کلائنٹ اور سرور کے درمیان جو ہے یعنی کہ جو سینڈر اور سیورز ہیں ان کے درمیان میں ٹرانسپورٹ لیئر نے جو ہے کنیکشن بیلڈ کروانا ہے یعنی کہ ان کو آپس میں کنیکٹیوٹی جو ہے وہ پروائیڈ کرنی ہے یہ ٹرانسپورٹ لیئر کا کام ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ہے اگر ہم کنیکٹیوٹی نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے اویلیبل ٹھیک ہے یا کسی بھی نیٹورک کا کنیکشن اویلیبل نہیں ہے تو آپ میسج سینڈ کریں گے تو وہ میسج ٹائپ کو آپ نے کر لیا اپلیکشن لیئر نے تو آپ کو انوائرمنٹ پروائیڈ کر دی کہ آپ نے میسج ٹائپ کر لیا آپ سینڈنگ کرنے کے لیے آپ کی کنیکٹیوٹی آپ کو ریکوائیڈ ہے جو ٹرانسپورٹ لیئر نے پروائیڈ کرنی ہے اگر ٹرانسپورٹ لیئر وہاں پر جو ہے وہ پروپرلی کام نہیں کر رہی تو مینز آپ کا کنیکشن وہاں پر جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا جب کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہوگا تو مینز کہ آپ اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ کسی ریلیٹیوی کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گی یہ ٹرانسپورٹ لیئر کا جو ہے وہ کام ہے اس کا کام ہے کہ دیسٹینیشن تک اس کو پنچانا اس کے بعد نیٹوک لیئر ہمارے پاس آ جاتی ہے نیٹوک لیئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس نے کیا کرنا ہے موس ڈیٹا چو این ایڈر نیٹوک اس نے کنیکشن جو ہے وہ بلڈ کروا دیا اب اس لیئر کا آگے کام آ گیا کہ اس نے جو ہے وہ ڈیٹا لیا وہ میسج ہمارا جو ہے وہ لیا جو ہم نے ٹائپ کیا تھا کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے اب وہ کنیکٹیوٹی کس کے ثروع ہوئی ہے کہ آپ نے وائی فائی کے ثروع کنیکٹیوٹی کیا ہے یا لینٹ لائن کے ثروع کنیکٹیوٹی کیا ہے آپ نے راوٹر بوسٹر جس کے ثروع بھی آپ نے وہ کنیکٹیوٹی کیا ہے اس کا کام یہ نیٹ ورکھ لیئر کا ڈیٹا اس راوٹر تک اس وائی فائی کنیکشن تک اس کا جو نیٹ ورک ہے وہاں تک جاور ڈیٹا موو کروانا ہے یہ نیٹ ورکھ لیئر جو ہے یہ کام پرفارم کرے گی اس کے ابن نیکس آ جاتا ہے ڈیٹا لنک لیئر ہمارے پاس آ جاتی ہے اب ڈیٹا لنک لیئر جو ہے وہ کیا کرے گی ڈیٹا لنک لیئر نے میسج جو نیٹ ورکھ پر آ گیا اب اس کو موو کروائے گی ٹو سرور میسج ہم نے ٹائپ کیا ٹانسپورٹ لیئر نے جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ بیلڈ کروایا اور نیٹ وک لیئر نے کیا کیا اسے ادھر نیٹ وک تک جو ہے وہ پنچا دیا اب سرور تک جو ہے وہ میسج ڈیٹا لیک لیئر جو ہے وہ پنچائے گی تاکہ سرور سے آگے جو ہے اس ریکوائیڈ ڈیسنیشن تک جو ہے وہ ہمارا میسج ہے وہ موو کر سکے تو یہ ڈیٹا لیک لیئر جو ہے یا وائ فائی راوٹرز یا جو بھی ہمارے کنیکشنز تھے وہ ان کے تھو یہ ہمارے سرور تک جو ہے وہ پنچانے کا باعث بنے گی جو کہ سینڈر کے ساتھ سرور آگے کیا کرے گا وہ سینڈر تک جو ہے وہ پنچانے کا باعث بنے گا فیزیکل لیئر جو ہے یہ ایکچول کیا ہے کہ وہ جو آپ میڈیم وہاں پر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں میڈیم فار ایکزمپل کیبل آپ یوز کر رہے ہیں وائ فائی آپ یوز کر رہے ہیں یا جو بھی آپ یوز کرتے ہیں میڈیم آپ یوز کر رہے ہیں وہ فیزیکل لیئر ہے اب دوبارہ سمہ تھوڑا سا اس کو بریف کر دیتا ہوں کہ اپلیکشن لیئر نے کیا میں انوائرمنٹ پروائیڈ کر دی جہاں پر آپ میسج ہم نے ٹائپ کر لیا اب اس کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر نے کیا کیا کنیکشن جو ہے وہ ہمارا اسٹیبلش کروا دیا کلائنٹ اور سرور کا آپس میں اور اس کے بعد جو ہے نیٹوک لیئر نے کیا کیا ڈیٹا ادر نیٹوک پر جو ہے وہ راکٹر وغیرہ پر جو ہے وہ موو کروادنے کیا اور ڈیٹا لینک لیئر نے کیا کیا اسے سرور تک جو ہے وہ موو کرویا اور سرور جو ہے اسے سینڈر تک جو ہے وہ موو کروانے کا باعث بنے گا فیزیکل لیئر کیا کریں گی یہ اس کا کام ہے جی olds میڈیم جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے وہ میڈیم وہ کیریئر وہ پات جس پر ہمارا یہ ڈیٹا جو ہے وہ موف کرتا ہے اور اس میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ میڈیم کے اندر جو ہے وہ کیبلز وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں یا ڈیفرنٹ چینلز ڈیفرنٹ چینلز مینز آپ وائی فائی کنیکشنز یا سیٹلائٹس فائیبر آپٹیکس وغیرہ جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو ڈیر سٹوڈرٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آگئی ہوں گی یہ پانچ ہمارے پاس جارو نیٹورک لیئرز ہیں جو ہماری ہیلپ کرتی ہیں یہ کمیونکیشنز کنیکٹیوٹی کے اندر ڈیٹا موف کروانے کے اندر تو انشاءاللہ نیکس ٹیکچر میں جو ہے وہ ہماری ملاقات ہوگی نیکس ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت زیادہ حیار کیا گیا اللہ حافظ